اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو آپ سب دیکھنے والوں کو میرا بہت زیادہ سلام آپ سب کیسے ہیں ٹھیک ہے امید کرتی ہوں کہ سب ٹک ٹاک ہوں گے میں بھی آپ کے دونوں سے بلکل ٹھیک ہوں شام کے بنجھ رہے ہیں ساتھ ساڑے چھے ہو رہے ہیں ابھی اور آج میں بنا رہی ہوں بریانی بریانی بنا رہی ہوں میں دو بندوں کے لئے اس کے لئے میں دو ٹومیٹو لیے ہیں اور ایک بڑا جو ہے انیل لیا ہے کچھ ہری مرچے ہیں اور یہ تقریباً آدھا کلو گائے کا گوشت ہے اس کو بینے تھوڑا سا جب یہ قربانی کا ہی گوشت ہے ساڑا سی بات ہے یہ تپی ری سینٹلی گزری ہے تو قربانی یہی قربانی کا جو گوشت ہے وہ ہی چلے گا کچھ دنوں تک تو میں بنا رہی ہوں بریانی دو بندوں کے لئے تو سوچ آپ کے ساتھ ریسپی شیئر کر دی جائے اچھا جی تمام دیکھنے والوں سے میرے روپیسٹے اور ڈیلو رائیس کہ میرے چینل پر آئیے مجھے آپ سب لوگوں کی سپورٹ کی بہت زیادہ ضرورت ہے میرے چینل پر آئیے سبسائب کیجئے اور میری ویڈیو کو مکمل ووچ کیجئے لائک کیجئے اچھا جی پومنٹس کیجئے اور جو ہے شروع کرتے ہیں اپنی ریسپی بنانا آپ لوگوں کے ساتھ تھوڑی سی اور ڈیلو شیئر کرتے جاتے ہیں کہ ہم میں اچھا بہت زیادہ سامان نہیں گھر میں جو چیزیں موجود تھیں میں وہی کے ساتھ بنا رہی ہوں اور نہ رہی ہوتی ہے دھنیاں خوزینیں وغیرہ یہ سب میرے پاس ابھی موجود نہیں ہے چونکہ تو بس انہی چیزوں کے ساتھ بناوں گی اور آپ دیکھیں گا انشاءاللہ انہی چیزوں کے ساتھ میری بریانی بننے والی ہے بہت زبردست انشاءاللہ یہاں میں اوائل ڈال چکی ہوں اور میں پیاس کرنے ایک چیز پر چکی ہوں جو میں پیاس کرتے ہیں بڑے چاکشانیاں اور سام کی چائے بن رہی ہے ساتھ کے ساتھ میری میں نے چائے بننے کے لیے رکھتی ہے گھر میں بس سکتے جیدہ چاہے میں نہیں پیتی ہوں میرے بچے بلکل بھی چائے نہیں پیتے ہیں اور میں نے انشاءاللہ کیا کہ چاہے پیئے پیئے پینا چاہتے ہیں چاہے نہیں پینا چاہے نہیں بریانی کا جو مطالعہ ریڈی کری ہوں کرے ہوں میں کوکر میں ریڈی کیونکہ گوشت پر گلنے میں لگتا ہے ٹائم تو گوشت جلدی گل جائے گا اب میں نے تھوڑا سا اوائل لیا ہے اوائل جادا نہیں لیا ہے میں نے ایک کھانے کا چاہمہ جو ہمیں اوائل ہوتکیا ہے پیاز ہم کریں گے براؤن اس کے بعد اس میں اٹھ کروں گے میں ٹومیٹو اور آہستہ آہستہ چیز اٹھ کرتی جاؤں گے اور آپ کے ساتھ شیئر کرتی جاؤں گی میری بہت مزے کی اور سمپل سی ہوتی ہے تریکی کا ہے پہلے میں ملک ڈال دی اس میں ہلکا سی ملک کو گوائل کر لیتی پھر ایک سے ڈیوڑ کیونکہ یہ میں تھوڑی سی سٹونگ شائے پیتی ہیں تو یہاں پہ میں نے ڈیوڑ چمچ پتی ڈال دی اس میں دودھ ہے بلکل خالص جو بینس کا دودھ ہوتا ہے بلکل خالص بغیر پانی کے جب ملک آتا ہے ملک میں مگواتی ہوں دودھ مگواتی میں باڑے سے تو اس کو میں ایسے ہی رکھ دیتی ہوں دودھ کو گرم کر کے نہیں رکھتی کچھا ہی فریزر میں رکھ دیتی ہوں میں نکال کے شاپر سے برتن وغیرہ میں اپنے اور جب جب مجھے یوز کرنا ہوتا ہے جس طرح بھی اس کا یوز کرنا ہوتی کر لیتی ہوں جو کچھے دودھ کی آپ لوگوں کو پتہ ہے بہت سبردست چائے بنتی ہے تو میں نے اس میں جو ہے ایک چمچ چینی اور دیکھیں میں نے آپ کو آپ سے کہا ہے کہ کاتا چھینے گھر میں مکس سر کے رنگ دیتی ایک چمچ چینی میں نے چینی ڈالی ہے اور دودھ چمچ چینی ڈال دی ہے پتی کی کیونکہ میں بہت سپنگ چائے پی کیونکہ مجھے اچھے لکھی سپنگ چائے جھوڑکی بھی پتی کون تو مجھے ٹیسٹ نہیں آتا جائے گا میں کہتا ہوں اسے بہت رہے بندہ دوسر کے لئے پھر چائے پینیے تو بندہ صحیح والے طریقے سے بنا کر پیئے تو یہاں پر ایک کپ چائے بند رائے بیرا اور پیاد ہمارے ہو رہے ہیں یہاں پر گرون چلتے ہیں اپنے ریسٹی کو ریڈی کرتے رہتے ہیں اور آپ سے شیئر کرتے جائیں گے سیکھوڑکیوڑ میں سیکھوڑکیوڑ کرتے ہیں دو اڈاپ کماتر سے بناوں گے مصالا اور چائے دیکھیں دبردست طریقے سے خوبصورت کلر کے خاص پیجر کیا بند رہی اس کو میں اچھے سے پکاؤں گی مصالا ہمارا ٹماٹر پیاس کا ریڈی میں دکا ہے جو گوشت ہوا رہا تھا وہ ایڈ کر دیں گے اور یہ حریمتی تھی ہوتا اور وہ اس کے پاپ ایڈ کر دیں گے اس کام تھوڑا تا پرائی کریں گے اور اس میں ڈاب دوں گے میں ٹو ٹی سپون یا ایک کھانے کا چمچ تو چائے کے چمچ یا ایک کھانے کا چمچ لہسن ادر کا پیسٹ اس میں ایڈ کر دوں گے تو میرے پاس ابھی دہی موجود نہیں ہے تو اگر اس میں جو ہے میں پنجابی پلاو پولتے ہیں اس میں لیسن عدرت کا پیسٹ ایڈ کر چکی ہوں اور اس میں جو میں نے آپ کو مسالہ نظر آ رہا ہے یہ ہے گریانی مسالہ یہ اس میں میں ایڈ کروں گی بچے کیوں کہ میرے پیسٹی کھانا نہیں کھاتے ہیں مطلب پیسٹی سوری بہت زیادہ مرچے نہیں کھاتے ہیں تو اس میں جو ہمیں مرچوں بھی نہیں ایڈ کرو گی ماری بریانی تو ہوگی پیسٹی لیکن اس میں تیکھا پن کم ہوگا کیونکہ میرے بچے بلکل بھی تیکھے گیا پس میری بیٹی نہیں کھاتی میرا بیٹا تو کھا لیتا ہے الحمدللہ چھوڑا بہت زیادہ بھی چھتے لیکن یہ بلکل بھی نہیں کھاتی جب میں نے اس کو بولا کہ میں بریانی بنا رہی ہوں تو اس نے مجھے بولا ماما نہیں میریانی نہیں بنایا ہوں پھلاو بنا لیں اس میں مرچے نہیں ہوتی وہ نمکین ہوتی تو میں نے کہا بیٹا اس میں بھی مرچے نہیں ہوتی میں بلکل نمکین ہی بناوں گی آپ کو پسند آئے گی لیکن ہوگی بریانی ٹیسٹی نہیں ہوگی اس کا ٹیسٹ بلکل نمکین ہی ہوگا تو پھر اس میں مجھے اللہ ہوتی اس میں جیسے میرے گھر میں بریانی اب کم بننے لگی ہے تو یہ جی ہاں پہ مسالہ اچھے سے فرائی ہو رہا ہے جب یہ فرائی ہو جائے گا تو ہم اس میں تھوڑا سا پانی گریڈ کریں گے اور اس کو ہم گلنے کے لیے چھوڑ دیں گے دیکھیں مسالہ کتنا اچھا بن چکا ہے اس کا جی تو دیکھیں اس میں میں نے پانی کر دیا ہے شامل ڈرڈ گلاس میں نے پانی شامل کیا ہے اور چائے ہمارے بلکل بند کے تیار ہو چکی ہیں اس کو بھی میں چھانوں گی کپ میں اور اپنی چائے انجوائی کروں گی یہاں پہ ہو رہا ہے بریانی کے لیے چاپ لو کا پانی بوائل تو پانی لیا ہے میں نے دو گلاس اس میں آدھا چمچ میں نے نمک ڈال دی کیونکہ مسالے میں بھی نمک ہوتا ہے اور کچھ دو لونگ ہیں دو سے تین لونگ ہیں ایک ٹکڑا دارچینی کا ہے اور اس میں تھوڑا سا دی رہا ہے اور کالی مچھا کچھ اور یہ ہم اس میں ڈال کے ہم اس کو پانی کر لیں گے اس کو بوائل جب پانی ہو جائے کہ بوائل تو یہ میں نے چاپ لوگ رکھ دیئے ہیں یہ ہم اس میں ایک کنی تک پر پکا لیں گے پھر ہم اس کے پانی نکال لیں گے کیونکہ ہم بنا رہے ہیں بریانی تہے والی یہ ہمیں پانی ہو گیا ہے بوائل آپ کو میں کھلے کھلے چاول کے چاول جھوڑے نہیں اس کے ایک سکرل رسول آپ کو بتانے والی ہوں جو آج تک آپ کو کسی نے نہیں بتائی ہوگی چاول پانی جب بھی چاول بوائل کریں بریانی کا ہاں کلاو کا یا سادے چاول بنائیں تو جب تک پانی میں اس طرح بوائل نہ آ جائے اس طرح سے اُبلنا شروع نہ ہو جائے جب تک پانی تک رہا ہے جب پانی سرا اُبلنے لگے تب آپ چاول ڈالیں تو اس سے آپ کا چاول جھوڑے گا نہیں کھلا کھلا بنے گا انشاءاللہ ضرور یہ آپ ٹک میری لازمی ٹھوائے کیجئے گا اس میں میں نے ڈال دی ہیں چاول اب اس کو ہم ایک یا دو بوائل آنے تک اس کو ہم اچھے سے پکائیں گے اس کے بعد اس پانی کو ہم چھان لیں گے ٹھیک ہے چاول ہو گئے تھے چاول میں ہماری ایک کنی باقی یہ دیکھیں چاول میں ہماری ایک کنی باقی یہ دیکھیں رام سے ٹوڑیا چاول ٹھیک ہے اس کو ہم نے چلنی میں چھان گئے ہیں اب ہم جوہے گوشٹ چیک کرتے ہیں وہ اگل چکا ہے تو ہم اس کو فرائی کر کے اس کو مسالہ دیا کریں گے پھر ہم لگائیں گے تے جب ہماری لگی گیتے ہیں تو پھر اس کے ساتھ جوہے وہ بھی آپ کو ہم دکھاتے میں کیسے لگا دیں گے ٹھیک ہے مسالہ ریڈی ہو چکا ہے یہاں پہ میرے بریانے میں کلر ڈال دیا ہے اور اس میں تھوڑا سا اوائل ڈالوں گی اوپر سے بریانے کے بھی جب ہم نے رائس پوائل کے تھے تو اس میں بلکل بھی پانی نہیں ڈالا تھا ہم نے ایسے ہی مسالوں کے ساتھ کھڑے مسالوں کے ساتھ رائس کو چاول کو ہم نے اپار لیا تھا یہ دیکھیں تھوڑا سا میں نے اس میں ڈال دیا ہے اوائل اوپر سے تاکہ جوہے رائس ہمارے الگ الگ رہے ہیں پھر داوٹ اوائل کے جھوڑنا جائے یہ ہے دے کے سٹائل بریانے جو پکوان سیڈر والے بناتے ہیں تو وہ بھی یہی میتھا ڈیوز کرتے ہیں اب آتی ہے ہماری باری مسالہ پریانی کا مسالہ ہمارا دیکھیں کتنا خوبصورت کلر آیا ہے کتنا اچھا یہ بن چکا ہے اس میں تھوڑا سا اوائل بھی ہے اور اس میں تھوڑا سا بلکل سوکھا مسالہ نہیں ہے میں نے تھوڑا سا دھوان آگے آدھا کلو رائس ہیں آدھا کلو چاول ہیں تو آدھا کلو چاول میں ہی میں نے مسالے سامیت کرو سامیت تقریب بناتا کلو ہی مسالہ اس میں اٹھ کر دیا مسالہ تھوڑا سا ہمارا جو ہے جوسی جوسی ہے اسے بریانی ہماری بہت زیادہ مدیتا ہے جوسی جوسی بنے گی باقی مانگا رائس یہ ہیں جو ہم لے بچے تھرائس وہ ہم اس میں تہہ لگاتے ہیں یہ ہے ہماری تہہ والی بریانی یہ دیکھئے تہہ لگ چکی ہے اب ہم اس کو لگائیں گے دم وہی طریقہ کاریوز کیا ہے اوائل ڈالا تھوڑا سا اور کلر ڈال دیا اب آپ اس کو لگائیں گے دم اور جب ہو جائے گی ایڈی تو پھر ہم آپ کو اس کا نظارہ کرواتے ہیں کیسا نظارہ آئے گا ہماری بریانی کا بریانی کا ہو چکا ہے دم تیار اور یہ دیکھیں خوبصورت سی بریانی ہماری بن کے تیار ہو گئی ہے یہ مسالہ ہماری بریانی کا دیکھیں کتنا انتخائی خوبصورت ہے اب ہم اس کو کریں گے ڈی شاؤٹ اور پھر آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں اپنی بریانی بریانی ہمارے ہم نے کر لی ہے اپنی ڈی شاؤٹ دیکھیں کیسے الگ الگ ایک ایک دانہ کھلا کھلا الگ الگ ہے یہ دیکھیں اتنے تو خوبصورت کلر ہیں ابھی ہم اس کو کریں گے ٹیسٹ ٹیسٹ کرو اور بتاؤ کیسی بنی ہے بریانی آج کی دیکھیں میٹ کتنا ماشاءاللہ سے ٹینڈر ہے کھانا ہم کھا چکے ہیں یہ ہمارے بریانی بچی ہے تو ملتے ہیں نیکس لوگ کے ساتھ تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجئے گا اللہ حافظ جہاں ہیں خوش رہیں عباد رہیں ہمیشہ ہن سے مسکراتے رہیں اور رب دوسرے کے لیے دعا کرتے رہیں اللہ حافظ نیکس لوگ ہمیشہ ہمیشہ ملتے ہیں